شبلی صاحب سے پوچھتے ہیں شبلی صاحب ہی کچھ کر پائیں گے یا وہ ایک وہ کہتے ہیں نا جی گیڈر باب کی ہیں کچھ کرنے کی قابل نہیں ہے کیا کیا ہوگا تعداد ان کے پاس ہے نمبر اگر وہ اپنے نمبر ریٹین کرنے میں کامیاب ہو جائے دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو سینٹ ہے وہ بسیکلی ایک سمبال ایف ایڈریشن کا اور اس میں بنیادی جو اس کی جو ساخت ہے جو اس کا طریقہ کار ہے کمپیر ٹو نیشنل اسیمبلی جس میں کہ پانچ سال کے لیے لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور پھر ایک ٹائم ہوتا ہے جس میں کوئی اسیمبلی نہیں ہوتی ہے جس طرح کے الیکشن سے پہلے ہوئی سینٹ کو کیوں اس طرح اس کے جو بھی وہ تھے بنانے والے تھے تو اس میں یہی تھا کہ ایک کنٹینیویٹی ہو تین سال بعد ہر تین سال بعد نئے بیچ اور سینٹرز آتے ہیں اور ایک کنٹینیویٹی رہتے ہیں اور پھر بلوچستان کے لیے ایکویل رپزینٹیشن ہے سارے صوبوں کے ایک جیسے سینٹرز ہیں بڑا امپورٹنٹ ہے وہ ایک جیسے تو یہ اس کا جو اس کا جو سینٹ کا جو ادارہ ہے اس کا ایک ہمیشہ ایک ٹریڈیشنلی رائے کہ یہ ایک بڑا مچور اور ایک بڑا اے پولیٹیکل اس لحاظ سے کہ وہاں پہ کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو نوع ملکہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ سیاسی بنیادوں کے اوپر یہ سارا ایوان بنتا ہے لیکن اس کی ذمہ داریوں کا ذمہ داریوں کا تائیہ ہوتی ہیں جو اس کے کام ہیں تو اس میں اس قسم کی اس لیے چیئرمن بھی اگر آپ ڈیٹھ سال بعد چینج کرنے لگیں اوفیشلی آپ کے پاس نمبرز کتنے ہیں دیکھیں اوفیشلی تو ہمارے جو تھرڈی سکس اور ان کے بندے توڑے کتنے آپ نے نہیں دیکھیں توڑنے کا کام نہیں ہے دیکھیں یہ ایک کونسٹریٹس میں کوئی شک نہیں کہ ہم تمام ممبران سے مل رہے ہیں ہم سچی یہاں پہ تھی نہیں ورنہ ہم ان سے بھی ضرور ملتے کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے اور یہ جس طرح درست کا سچین ہے کہ یہ ایک ڈیموکرائٹک رائٹ ہے ان کا کہ یہ اس قسم کا سٹیپ لیں ہم سمجھتے ہیں کہ انڈویشل لیول پہ یہ دیکھیں سینیٹر سادق سنجرانی کو جو الیک کیا تھا اس میں ظاہر ہے پیپلز پارٹی اور ہم شامل تھے اس میں نون شامل نہیں تھا اب پیپلز پارٹی اس کی محرک ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کو پلٹیکل ریالٹیز چینج ہو گئی ہیں جو کہ اس لیے انہوں نے چینج کرنے کا رادہ کیا پیپلز پارٹی نے اب یہ سیٹ جو ہے نون لیگ کو کہا کہ وہ اپنی جس کو تینات کریں گے پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کرے گی جس کو بھی نومینیٹ کریں گے یہ تو جی دیکھیں ایک بات ہے لیریشپ سیکنڈ چیز ہی ہوتی ہے کہ جی اتفاق ہے کہ جو سینیٹر سادق سنجرانی ہے ان کا جس طرح سے انہوں نے ہاؤس کو چلائے جس طرح سے ان کا تعلق ہے ہر اکروس پارٹی لائنز تو کئی ایسے ان کی پارٹی میں لوگ ہیں میرٹس یا ڈی میرٹس میں جائے بغیر اب یہ پروسیس چلنا ہے انہوں نے درخواست دالی ہوئی ہے میں نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں آپ ناکام ہو جائیں گے یا ان کو ناکام کریں گے کیا کریں گے ہمیں دیکھیں یہ تو ایک میچ ہے جسے میں کوئی بھی جیت سکتا ہے آپ جیتیں گے کیسے جب آپ کے پاس نمبر کی نہیں ہم بلیو یہی کرتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم رابطے کر رہے ہیں تمام سینیٹر سے ساری پارٹیز کے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چونکہ سیکرٹ بیلٹ ہے اس پر فلور کراسنگ والی شک کا اطلاق نہیں ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تو انہوں نے اور اگر آپ نے ہم دردیاں خرید لیں بہت سارے سینیٹرز کی تو وہ ان کو چھوڑ کے آپ کو گوٹ کر سکتے ہیں نہیں نہیں ہم خریدتے والی بات ہیں نہیں ہم تو ہمارے جو بھی ہمارے سینیٹرز ہیں میرا نہیں خیال ہے اور ہم ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے سب سے زیادہ پیسہ پاکستان میں سینیٹرز کے انتخابات اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ایک سینیٹر آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے دوسری سینیٹر یہ بیٹھی ہوئی ہے ارے آپ دونوں تو اچھے لوگ ہیں آپ فراد صاحب کے بیٹے ہیں وہ بتا رہی ہیں میرے گھر میں چار جیل کی ڈائریز چھپی پڑی ہوئی ہیں اور وہ بیس سیلر ہیں تو وہ آپ کو گوہر کیٹ گئی نہیں والے ہیں آپ کو میں اس کے جواب اس طرح سے دوں گا کہ دیکھیں ڈیپینڈ بہت ہیویلی کرتا ہے کہ کل کتنا بولا تھا کہ بیس بیس کروڑ روپیہ کی آفر ہوتی ہے ایک ایک سینیٹر کی بلکل جی بلکل وہ بیس کروڑ مانے کا اچھا موقع نہیں 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 ایک مورٹ ڈالنا ہے پیسے پوری ہو جائے آپ نے تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہم نے پارٹی کے ممبرز کو بیس ممبرز کو پی ایس کو نکال دیا تھا پارٹی سے بکاوز اس طرح کی بات پچھلے الیکشن میں ہوئی تھی ہمارے وقت میں بلکل نہیں ہوئی تھی زیرو آپ نے اچھے ٹائم پر نکالا تھا نا جب وہ فرق نہیں بڑھتا تھا اچھا لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کہہ رہے نا کہ کیسے آپ جی سکتے ہیں یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے یہ کس کینیڈیٹ کو نومینیٹ کرتے ہیں راجہ زفر اللہ کو ہوتی ہے تو جی جائیں گے دیکھیں یہ اگین یہ ان کی پارٹیز پر منحصر ہے بکاوز یہ کئی ان میں سے امیدوار ہیں کہ بھئی ہمارا ہمیں کیوں نہیں نومینیٹ کیا وائی ناٹ می تو اس میں کئی ایسے حالات پیدا ہوں گے جس میں کہ آپ ہرے کو خوش نہیں کر سکتے